دریائے نیل تغیانی کے لیے اس کے اندر فلان قبیلے سے ایک نوجوان لڑکی ہو اور نوجوان بھی خوبصورت ہو اور ایک ہی قبیلے کی ہو جس کو پانی کے اندر پھینکا جاتا تھا وہ جب پانی کے اندر جاتی تھی تو وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پانی کا جو دیوتا ہے جو پانی کا بت ہے اس پر جو ہے ہم نے ایک لڑکی کی قربانی دی ہے اب یہ دریا جو ہے یہ چلے گا اس کی تغیانی آئے گی یہ ہر سال ہوا کرتا تھا کہ ایک دو شیزہ لڑکی کو جو ہے پانی کے اندر پھینکے اس کی قربانی دی جاتی تو ایک سال تک دریائے نیل سے لوگ پانی کا فائدہ اٹھاتے اب جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حکومت آتی ہے حضرت عمر بن عاص اپنے ڈاکیے کو خط لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین یہاں پر تو یہ ایک رسم چلی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ استخارہ کرتے ہیں اور پھر دو خط لکھتے ہیں پہلا خط جس کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس خط کے اندر جو میں لکھ رہا ہوں یہ دوسرا خط اس دریا کے اندر پھینکنا ہے ایک خط آپ کے نام پہ اور آپ نے بے عین ہی وہ طریقہ کرنا ہے جو میں نے لکھا ہے اس خط کے اندر وہ ڈاکیہ وہ نمائندہ واپس مصر کی سرزمین پہ جاتا ہے اور مصر کی سرزمین وہ جہاں پر انبیاء رہے انبیاء کا مسکن رہا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس خط کو کھولتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرا خط ہے یہ دریا کے اندر پھینکنا ہے اب چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پھر اس طرح نہیں پھر محلے کے قوم کے قبیلے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر امیر المومنین کا حکم ہے اس خط کو ہم نے دریا کے اندر ڈالنا ہے جلیل القدر صحابی ہیں بڑے صحابیوں میں سے ہیں ان کو پتا ہے حضرت عمر کا مقام و مرتبہ کیا ہے لیکن محلے کے لوگ اس علاقے کے لوگ مزاک اڑانے لگے کہ اتنے سالوں سے یہ رسم چل رہی ہے کہ ہم ایک دو شیزہ اور خوبصورت لڑکی کو پانی کے اندر پھینکتے ہیں جب پانی اس کو قبول کرتا ہے تب جا کے دریا کی تغیانی آتی ہے دریا چلنے لگتا ہے یہ کونسا طریقہ کار آگیا کہ اس کے اندر کاغذ ڈالیں گے خط ڈالیں گے اور دریا چلنے لگ جائے گا تو دنیا میں جہاں بھی کئی امور ہوتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ شغل میلے کے لیے ساتھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تماشے کے لیے ساتھ چلتے ہیں یہ زندگی کا ایک دستور ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی کام ہوتا ہے یا تو کوئی ساتھ چلنے والا ہوگا یا کوئی خلاف ہوگا یا کوئی ویسے ہی چلو جا کے تماشا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یا کوئی اس تماشے سے جو ہے فتنہ فساد بنانے والا ہوگا تو اسی طرح محلے کے لوگ بھی آئے کوئی ساتھ آئے کوئی تماشے کے لیے آئے کوئی مزاق بنانے کے لیے آئے کوئی اس سے فتنہ کرنے کے لیے آئے تو جہاں پر لڑکی کو پھینکا جاتا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہیں پر خط کو پھینکا لوگ حیران رہے گئے کہ کچھ عرصے کے بعد جس طرح فوارہ پھوٹتا ہے دریا کے اندر سے پانی نکلا اور جیسے پہلے چلتا تھا ویسے نہیں کتابوں میں آتا ہے کہ سولہ گز اور زیادہ نکلا سولہ ہاتھ پانی اپنی روانی کے ساتھ اس پانی کے اندر تغیانی آتی ہے اور یہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اور قیامت تک پھر کبھی دریائے دیل خشک نہیں ہوا تو حضرت عمر ابنہ سے ایک مرتبہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ نے اس خط کے اندر لکھا کیا تھا تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں نے اس خط کے اندر لکھا دریائے نیل تو بھی اس کی مخلوق ہے جس کی میں مخلوق ہوں توجہ میری طرف رکھیں یہ بڑے پتے کی بات ہے جب انسان اپنا وجود اور اپنا ہر فیل اور قول اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے نا پھر دنیا کی تمام چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں میں نے جیسے کہا نا کیسر و کسرا بڑے بڑی آج کی جو امریکہ اور یہ سپریم پاور یہ کچھ بھی نہیں ہیں جو کیسر و کسرا سیزر جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے جو بڑے بڑے جن سے لڑائی کرنا تو دور کی بات اگر کوئی ان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھتا تو اس کا خاندان کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے یہ کیسر و کسرا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو ایسے تباہ و برباد کیا جس طرح چٹیل میدان کے اندر کوئی فٹبال کو کک مارتا ہے اللہ کا ڈر صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ہم بھی کیا موسیقا